اسلام علیکم فرینڈ میں شائمہ اپنے چینل کوکنگ بھی شائمہ خان میں آپ کا بہت بہت ویلکم کرتی ہوں آجیں بنانے جاری ہوں مینگو شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے تو ہم عام دنوں میں ہمیشہ بناتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ سیزن مینگو کا ہے تو کیوں نہ ہم مینگو شاہی ٹکڑے بنائے اور مینگو شاہی ٹکڑے بہت ہی ٹیلیسیز بن کر تیار ہوتے ہیں بچوں کے تو موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں اور بڑوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور کبھی اچانک اگر گھر میں ہمارے میٹھا نہیں اور کوئی گیسٹ آ جائے تو یہ ایسی ریسپ یہ جسے ہم پانچ منٹ میں جٹ پڑ بنا لیتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن کی بل ضرور دبا لیا کریں جس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن اب تک ضرور پہنچے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کر چلیے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے بڑے سائز کی بریڈ لیا جس کے ساروں کی ناروں کو میں نے نکال دیا ہے نکالنے کے بعد اب اسے میں فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر دیسی گی لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ریفائنڈ آل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اس میں اسے گھی لیا اس میں میں نے اپنی ساریپ iets کو ڈال کر فرائی کر لینا ہے تو میں نے ایک بریٹ ڈالی ہے اور اسے گولڈن ہونے تک ہم فرائی کریں گے اور جب فرائی ہو جائے گا تو اسے گولڈن ہونے پر نکال لیں گی, اسی طرح میں نے اپنی ساریپ dB rabb co گولڈن کر کے نکال لینا ہے ہم اسی طرح ڈالیں گے اور گولڈن کرتے ہوئے اپنی تاریپ آلڈڈڈٹس کو اولڈت برائٹ کے نکال لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا دودھ دودھ کو میں نے آدھا لیٹر سے زیادہ میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک چمچ میں نے اراروڈ پاودر لیا جسے اچھی طرح سے میں نے گھول دیا ہے کہ لمز نہ آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی گاٹ نہیں رہنے چاہیے ایک چھٹکی میں نے فوڈ کلر لیا ہے یلو فوڈ کلر اسے بھی ہم اسی اراروڈ پاودر میں ملا لیں گے اور ملانے کے بعد جو ہمارا دودھ بوائل ہو رہا تھا اس میں ہم دھیرے دھیرے کر کے اسے ایڈ کر دیں گے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ لمز نہیں بننے چاہیے تو اس لیے ہمیں اسے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جانا ہے اور ملاتے جانا ہے دودھ ہمارا اس سے گھڑا ہو جائے گا بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اس کا دودھ گھڑا نہیں ہوتا ہے اس میں میں نے ڈرائی فروٹس کٹ کر کے لیے تھے کاجو بادام لیا تھا کشمس لیا تھا آپ کو جو پسند ہو آپ ہو لے سکتے ہیں نہیں ہے تو مت ڈالیے اس کے بعد میں نے دو مہنگو کی پیوری لی تھی ایک کپ میں نے کھویا لیا تھا اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ ملائی لے سکتے ہیں دودھ کی اتری ہوئی ملائی اس کر لیجئے میں نے آدھا کھویا آدھا سے زیادہ کھویا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جب تک یہ اچھی طرح سے مل نہیں جاتا دھیمی آج میں ہم اسے پکا لیں گے اس کو اچھی طرح سے کھویا گھل لیں دیمی آج پر ہم اپنی منگو پیوری بنا کر رکھتے ہیں اسے نente رائیے اس میں جب ہمیں دودھ میں اچھی طرح سے اپنی منگو پیوری اپنی دودھ میں مکس کر لیں گے دُودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا دیکھیں دودھ بھی ہمارا کافی گاڑھا ہو چکا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ابھی یہ اس میں کھویا بھی اور ساری چیزیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو کافی گارہ ہو جائے گا اس لئے ابھی ہمیں اس کو بہت گارہ نہیں کرنا ہے گارہ کرنے کے بعد ہمیں اس کو اب اس میں ہمیں کیا ہم اس میں ہمیں ڈالنا ہیلائچی پاورڈر آدھا چمچ میں نے ہیلائچی پاورڈر ڈالا ہے اور اس میں ہم آدھا کپ آدھا کپ جتنا ہم اس میں شگر ڈائن لیں گے یعنی چینی لیں گے اور اس کو بھی ہم اسی دودھ میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں بس اتنا اس کو ایک بار اتنا پکانا ہے کہ ہماری بس اس میں شکر اس میں ہماری گھل جائے بس اس کو ہمیں ہٹا لینا ہے اور اسے ہمیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہمیں ہم نے دو چمچ ہم نے مینگو پلپ بچایا تھا جو اس کو ہمیں دو چمچ ہم نے کھویا بچایا تھا یہاں پر اگر کھویا نہیں ہے تو آپ فرملائی کا یوز کر رہی جو اور الائچی پاورڈر ڈال لیجئے ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا اور میکس کرنے کے بعد اس کا یوز میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو اس کا ہمیں کرنا کیا ہے اور اس میں تھوڑی چیزیں ہمیں شگر بھی ڈالنی ہے جس سے یہ اچھی طرح سے میٹھا بھی ہو جائے اس میں ہم نے شگر ڈال لیا الائچی پاورڈر ڈال لیا اور کھویا ڈال لیا اس کے بعد ہم اپنے شاہی ٹکڑوں کو اسیمبل کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی ساری چیزیں لے لی ہیں میری فرائیڈ بریڈ رکھی ہیں تھوڑے میوے میں نے لیے ہیں اور وہ میگو پل پلک سے لیا ہے جسے ڈیکوریشن کے لیے بس ہمیں یوز کرنا ہے اور جو کھویا اور ہم نے کھویا ملا کر رکھا ہوا تھا شگر کھویا اور میگو پیوری میں اس کو ہم اس میں بریڈ میں ساری بریڈ کی سلائسز میں اچھی طرح سے لگا لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے ساری سلائسز میں لگا لیا ہے اس کو لگانے کے بعد ہمیں دیکھیں اچھی طرح سے اس سے کوٹ ہو گیا جس سے ہر بائٹ میں ہمیں مہنگو کا ٹیسٹ آئے گا اور کھویا کا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں نے جو دودھ بنا کر رکھا تھا دیکھیں وہ بھی کافی گاڑا ہو چکا ہے ابھی اسے ہم بنا کر تھنڈا ہونے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے میں نے اسے پلیٹ میں بنایا تھا جس سے اچھی طرح سے یہ پور کرنا تھا تو وہ نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑی گہری ٹری میں اسے ڈال کر پھر سے بنایا ہے اس میں میں نے اوپر سے ڈیکوریٹ کیا ہے میو سے چاندی کے برک سے اور مہنگو جو پیوری رکھی ہوئی تھی اس سے اگر آپ چاہیں آپ کی اپنی مرضی آپ اسے کیسے ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیکوریٹ کر لیجے اگر میری ریسپی آپ کو ایزی اور اچھی لگتی ہے تو پلیس لائک کریں اپنے میرے اپنے فیملی فرینڈ کی ساتھ شیئر کریں میرے چینل پر سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن دبایا کریں پھر ملیں گے ایک نئے ایزی ریسپی کے ساتھ تینکیو اور لاحفظ